اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم و رب العالمین ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا دے ان لوگوں کی راہ جن پر تُو نے انام کیا ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الف لا ممیم ذالک الكتاب لا ریب فیه حدل للمتقین الف لا ممیم اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں اُلَائِكَ عَلَى هُدًا مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَأَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر محر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں يقادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَقْذِبُونَ وہ اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں ان کے دلوں میں بیماری تھی اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْصِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْصِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں خبردار ہو جاؤ یقینا یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا قَالُوا أَنُؤْمِنُكَمَا آمَنَ السِّفَهَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السِّفَهَا وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وکوف ایمان لائے خبردار ہو جاؤ یقینا یہی بے وکوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَو إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اور جب ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لانے والے ہیں اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے صرف مزاق کرتے ہیں اللہ بھی ان سے مزاق کرتا ہے اور ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَبُوا اُضْضَلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدْ نَارًا فَلَمَّا عَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبُصِرُونَ ان کی مثال اس شخص کی اسی ہے جس نے آگ جلائی پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے سَمُّن بُقْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ بحرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لورتے اَوْكَ صَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آدَانِهِمْ مِّنَ السَّوَاعِقُ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ یا آسمانی برشاد کی طرح ہے جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھرنے والا ہے